ہمارے پاس سب سے پہلے تین شنی اور انڈیا کے پاس چار شنی شنی سے تھوڑا بھار ہی ہے لیکن شنی کا ایک میں نے اڑا دیا تھا کہ دو مکہ راشی کیے تھے اس کو برابر سمجھے متھن ناشی ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس مشتری ہے ان کے پاس نہیں ہے اب ہمارے ہیں جس نے فیصلہ دینا ہے وینس ان کے پاس تین ہیں ہمارے پاس دو ہیں ہم یہاں سے کمزور ہیں اب ہمارے مریخ پہ اس سال کا باشا ہے منگل ان کے پاس دو منگل ہیں تساڑھے کل چار منگل ہیں اگل یاد رکھنا انہولینیاں ویرات کولی جو ہیں وہ ایک بٹا دھوکے کھانے کے مالک ہیں اور ویرات جو ہیں وہ ٹورس کے مالک ہیں اور ٹورس نام سے اور ٹورس کے اندر وینس آیا یہ ہنڈر پرشن پرفارمس دے سکتے ہیں ان کو آؤٹ کرنا ضروری ہے مشتری جو ہے جس کو ہم جپٹر کہتے ہیں وہ رائز ہوا ہم مشتری جو ہے فخر زمان کے لیے ہے پھڑکائے گا اور انڈیا کے پاس کوئی مشتری نہیں کی ساڑھے گولے اکی مشتری فخر زمان چلے شکر ہے کچھ تو ہے ہمارے پاس اور سنڈے کا دن سورج اور سورج اور مشتری تو آپ پاس یہ پائی والن ہے سوریا کمار یادف ہیں شنی کے مالک ہیں اس سال کا وزیر پلینٹ شنی ہوا تو یہ بھی پھینٹی لگائیں میں نے ایک فارمولا دیا تھا ایس این بی ڈی بلیو زی یہ بابر آدم کے لیے بابر کے ذات ایس کھلائیں اب دیکھیں سائم تو نہیں تھا جو بھی بابر کے ساتھ آتا تھا آؤٹ ہوتا تھا لیکن شادہ آپ پھڑا ہو گیا تھا ایس تھا ٹھیک ہے ایدھر میں پھر کلیا بیان کر رہا ہوں بابر کے ساتھ ایس کی جوڑی لگا دینا آتے ساتھ ہی اگر ایس آؤٹ ہوتا ہے سائم تو دوبارہ شداب ڈال دیں کوئی بھی ایس تو ہم پھڑکائیں گے اور دوسرا ایک فارمولا پوری ٹیم کے لیے ہے اے ایس ایف ایم ٹی ایچ زی سیوین ایلفیبیٹس کا ان کے ساتھ چلو گے اس فارمولے کے ساتھ بھی اس کمبینیشن کے ساتھ تب بھی آپ نکل جاؤں گے کیا نو جون کو نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے کیا پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا کہ نہیں کارنگا لیا بسم اللہ ناظرین نو جون کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا بڑا ٹاکرا انڈیا ورسیز پاکستان ہونے جا رہا ہے دنیا بھر کی نظریں اس میچ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ میچ کون جیتے گا انڈیا یا پھر پاکستان اس میچ کی پیشنگوئی کروانے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایم شہزاد خان جو کہ انٹرنیشنل پامیست ہیں آسٹرولوجست ہیں اور سینئر قانون دان ہیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر ان کی جانب بڑھتے ہیں اسلام علیکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے سر نو جون پاک بھارت ٹاکرا سب کی نظریں اس میچ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کون جیتے گا ہم نے انڈیا اور پاکستان کے پچھلے میچز دیکھے کس طرح انڈیا نے جو ہے آئیلینڈ کو جو ہے بری طرح شکست دی اور پاکستان کو یو ایس اے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا نو جون کو کیا لگتا ہے کس کا پرڑا بھاری رہے گا کس کے ستارے گردش میں ہیں اچھا سوال اور بڑا سوال ہے سب سے پہلے میں آپ کے لوجیکل بھی بتا دوں اسٹرولوجیکل اور نیمبرالوجی کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اور ٹیرٹ کے حوالے سے بھی ٹیرو کارٹ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا پہلی بات یہ یاد ہے کہ دو ہزار چوبیس جو ہے اس تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو بنتا ہے ایٹ ایٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لڑائی کا گھر ہوتا ہے اس سال کا جو بادشاہ سیارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مار مارز وہ مارز ہوا ہے مارز مریق کو کہتے ہیں اور اس سال کا منتری پلینٹ وہ سیٹرن ہوا ہے شنی اب بڑی اہم بات ہوتا ہوں کہ اس سال اچھا اب جو یکم جون کو فرس جون کو ایریز کے اندر مارز آ گیا اب مارز جو ہے مریق ہے مریق لڑائی کا گھر ہے یہ مہینہ پوری لڑائی اب اگر ہم ایریز کے الفیبٹس کو دیکھیں علیف آئین لام اور یہ یعنی کہ واغل سے ریلیٹ ہے انڈیا علیف سے ہے پاکستان کا نام پاکستان نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے الباکستان علیف سے ہے آلسو علیف امریکہ علیف سے ہے تھری واغلز ہو گئے نمبر ون اور واغلز کس کے ہیں مریق کے ہیں اس سے دو موالک انڈیا ہمارا نیبر کنٹری اٹھ کے مغرب میں لڑنے جارہے ہیں اور فرس ٹائم امریکہ میں ہو رہا ہے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی انڈیا اور آئی لائنٹ کا میچ ہوا اور انڈیا جیت گیا جیت گیا نو ڈاؤٹ ممانتا ہوں لیکن ایک باغ یہ بھی ہے رکھنے اس پر تھرڈ امپائر کی بڑی گیم تھی میں نے پہلی پیشن کو ہی کی تھی کہ تھرڈ امپائر گیم ڈالے گا اس پہ ہوا یہ تھا کہ آئی لینڈ ٹاس جیت گیا تھا اور تھرڈ امپائر نے کہا جیت گیا جی آئی لینڈ تھرڈ امپائر نے کہا نہیں نہیں اڈیا جیتا ہے یہ وہی گیم ہوئی ہے جو پہلے گیم کر رہا تھا انڈیا وہ ورلڈ کپ میں جب میں نے لائیو ٹرانس میشن نائیٹ ٹو پہ اور بیشمار چینلز پہ بیٹھا ہوا میں نے کہا کہ یہ جی شاہ کا بیٹس نوٹ ہے ورلڈ کپ اور اس میں ٹوٹل بھائی مانی چھے نمبر پچھ کو ساتھ کر دو ساتھ کو چھے لیکن میں نے پیشن کو ہی کر دی انڈیا ہار جے گر وہ ہار گیا تھا ابھی جو میں بیان دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھرڈ امپائر اپنی ایکٹیگ نہ کرے اب تھرڈ اپ بیٹھ دو درہ کے ہوتے ایک رویو ہوتا ہے رویو میں بول اندر آ رہی تو بار جلی یہ بار آ رہی تو اندر آ جائیں ایک تو یہ چیز اس سے میں بڑا خوف زدہ ہوں کہ تھرڈ امپائر ہمار ساتھ گیم نہ کرے اور ویسے جو تھوٹلس امپائر ٹاس والا وہ گیم نہ کرتے ایک یہ چیز ہے اب ہم آتے ہیں ذرا لوجیکل انڈیا منگل سے مارس نو نمبر دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آلسو مارس سے نو نمبر امریکہ مارس سے نو نمبر گراؤنڈ کا نام نساؤ کیا نام ہے نساؤ وہ جو ہے آلسو نو نمبر نیو یارک میں ہو رہا ہے نو نمبر اس کے علاوہ نو جون کو اتفاق کی بات اس سارے نو بن گئے پانچ نو نائن فائفزہ فورٹی فائف اور چار اور پانچ پھر بن گئے نو تو میچ تو کانٹے دار ہے اس میں تو کوئی شکت اور یہ نہیں ہے کہ ون سائیڈ میچ ہو جائے گا یہ میچ بلکل کانٹے دار ہوگا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایک ٹیم ہوگی ہے نائنٹی نائن یا دوسری ہنڈڈ یا نہیں کہ مارچن سے جیت ہوگی ہے مطلب انڈ تک ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا اب ہم آتے ہیں ٹیم کی طرف مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم کی آپ نے بات کی کون سینچری مارے گا خاص کر اگر ہم بابر کی بات کریں تو بابر کو بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ ایزا کیپٹن اچھا پرفارم نہیں کر پارا اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں دے پارا تو بابر کی ستارے کتنا گردش میں ہیں پہلے تو یہ بتا رہے ستارے کیا بتائیں گے تیرا حال یہ تو خود بیکاری ہیں جو چکر لگائے پر گھرتے ہیں چھلے خیر چھوڑے ہم آتے ہیں ٹیم کی طرف پہلے ہم انڈیا کی ٹیم کو دیکھتے ہیں میچ سنڈے کو ہے سورج کا دن ہے اور دونوں ٹیمیں منگل سے ریلیٹ ہیں گراؤنڈ منگل ہر چیز بتائی یہ گراؤنڈ انڈیا کو بھی فیور دیتا ہے یہ پاکستان کو بھی یہ بہت دین پر رکھنا ہے دن انڈیا کو بھی دے رہا ہے فیور پاکستان کو بھی یہ برابر ہے یہ سیریز روہد شرما یہ ہیں کیپٹن انڈیا کی ٹیم کے وینس جو ہے جو جس کو ہم شکر کہتے ہیں وینس یہ آگئی انیس مائے کو ٹورس میں اور روہد جو ہیں لبرا کے ہیں اور لبرا کا جو حاکم سے آرہا ہے وہ وینس ہے تو وینس روہد شرما کو فائدہ دیتی ہے ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ نوٹ ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد ہے ویرات کولی ویرات کولی جو ہیں وہ ایک بٹا دھوکے کھانے کے مالک ہیں اور ویرات جو ہیں وہ ٹورس کے مالک ہیں اور ٹورس نام سے اور ٹورس کے اندر وینس آیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پرفارمس دے سکتے ہیں ان کو آؤٹ کرنا ضروری ہے ندی آئیں گے ففٹی پلس کر جائیں گے یہ آؤٹ کرنا ضروری ہے یہ نوکہ سینجری پکڑ جائیں یہ بہت ان کا دن ہے تو ففٹی سے نیچے نیچے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور ففٹی فائیو کروز کریا تو پھر بھی ماریں گے بہت زیادہ رنکو سنگ تلہ راشی لیبرا کے ہیں اور وینس سپورٹ کر رہی ہے ففٹی پرسنٹ اس کے بعد ہے سوریا کمار یادف ہے شنی کے مالک ہیں اس سال کا وزیر پلینٹ شنی ہوا تو یہ بھی پھینٹی لگائیں گے اوہ ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے سپورٹ میں سپورٹ ہونی چاہیئے نا ہم بھی اپنا بتائیں گے بھی ٹھیک ہے آچھا جی اس کے بعد ہے ایک شے پڑھیل منگل کا دن ہے وہ منگل دن نہیں منگل کے مالک ہیں منگل سنگھ آگئے یا سونی کہتے نہیں منگل سنگھ آگئے واقعی منگل سنگھ آگئے یہ اچھا دکھائیں گے کارکردگی کریں گے اس کے بعد ہے جڑے جا مکر راشی کے مکر راشی جسے ہم کیپری کون کہتے ہیں یہ اس کے مالک ہے جڑی جا نام سے اور شنی ہے ریورس ہے ایکٹرو کریٹ ہے وہ الگ چیز ہے لیکن 50% پرفارمنس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہرشب تولہ راشی کے اور وینس ان کو ساتھ دے رہی ہے 50% اس کے بعد ارش دیپ سنگھ منگل کے مالک ہیں پھینڈی لگائیں گے پرفارمنس دکھائیں گے اپنے اس کے بعد آتے ہیں شف دھب شنی کے مالک 100% اپنی پرفارمنس دیں گے کھیلیں گے ان سے بھی بچنا ہے ان سے بچنا ہے اچھا اس کے بعد ہے کل دیپ یادف یہ مکر راشی کے ہیں جمنائے کہتے ہیں نام سے پرفارمنس دیں گے اچھا اس کے بعد آتے ہیں جسپریت گھمرا شنی کا ہے مکر راشی کا ہے 50% پرفارمنس دے گا ڈرنے کی ضورت نہیں یہ تو سارے یہ میں پھینٹی لگا رہے ہیں تو میں جاں اینڈ پی جو جانا ہے اینڈ پی جائے گا نا اب اگر ہم غور کریں تو تین وینس ہیں انڈیا کے پاس تین وینس اور وینس اس وقت ٹورس میں ہے تین وینس ہیں اور چار شنی ہیں انڈیا کے پاس جس میں دو شنی جو ہیں ایسے ہیں اور باقی اور جو ایس جو ہے وہ ایکیوریس سے ہیں اور باقی دو کیپری سے ہیں تو کیپری والے 50% دیں گے پرفارمنس اور جو ایس والے ہیں وہ 100% دیں گے یہ چار سے مراد ہوگی پھر تین اچھا مریخ جو ہیں مارس جو اس سال کا بادشاہ ہے پلانٹس میں وہ دو ہیں ان کے پاس دو ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے متن رشی ہے کہ ان کے پاس یہ تو ان کا ریزلٹ آگیا اب ہم آ رہے ہیں پاکستان کے کیپٹن ہے ہمارے بابر شیرگوں نے بابر آزم بابر آزم ٹارس سے ریلیٹ ہے اور ٹارس بابر جو ہے نام سے بابر ٹارس ہے اور ٹارس کے اندر وینس ہے اور وینس جو ہے وہ بابر کے ساتھ ہے 100% پرفارمنس دیں گے ایک بٹا دھوکے خانے کے مالک ہے ویرات کولی کی طرح ہی پورا کریں گے ویرات ادھر پاکستان کو پکڑنا ہے تو بابر کو پکڑنا ہے ادھر پکڑنا ہے تو ویرات کو پکڑنا ہے دیکھ لیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہوں میں ہم نے تو ستاروں سے بتانا ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ ویرات کولی ببر شیر ہے پکڑنا ہے تو پکڑ لینا ندر اسی تو پڑھن جا رہے ہیں ویرات کولی نو اچھا ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلا جو میچ پاکستان الباکستان امریکہ سے ہارا اور میں نے پہلے کہا تھا یہ ہار سکتا ہے اگر انہوں نے سائم نہ رکھا بابر کے ساتھ تو یہ ہار جائے گا اور سائم رکھ دیا تو پچیس فیصد پہلی جی جائے گا میچ لیکن انہوں نے نہیں رکھا اب میں نے ایک فارمولا دیا تھا ایس این بی ڈیبلیو زی یہ بابر آدم کے لیے بابر کے ذات ایس کھلائیں اب دیکھیں سائم تو نہیں تھا جو بابر کے ساتھ آتا تھا آؤٹ ہوتا تھا لیکن شاداب پھڑا ہو گیا تھا ایس تھا ٹھیک ہے ایدھر میں پھر کلیا بیان کر رہا ہوں بابر کے ساتھ ایس کی جوڑی لگا دینا آتے ساتھی اگر ایس آؤٹ ہوتا ہے سائم تو دوبارہ شداب ڈال دیں کوئی بھی ایس تو ہم پھڑکائیں گے اور دوسرا ایک فارمولا پوری ٹیم کے لیے ہے اے ایس ایف ایم ٹی ایچ زی سیون ایلفیبیٹس کا ان کے ساتھ چلو گے اس فارمولے کے ساتھ بھی اس کمبینیشن کے ساتھ تب بھی آپ نکل جاؤ گو کہتے نہیں حسن سلدار تھے سمی اللہ سمی اللہ سے قلیب اللہ قلیب اللہ سے اکثر رسولی گول اس طرح کا کمبینیشن کہہ رہا ہوں گے تو یہ ایڈوائز دے رہا ہوں اگر ہم نے یہاں سے غلطی کی ایس کو نہ لائے بی کے ساتھ تو پھر بھیج ہم ٹوئنٹی پرسنٹ ہاریں گے ہارنے کی طرف جائیں گے پٹاف ہو جائے گا بہت زیادہ اس لئے کہہ رہا ہوں شنی اس سال کا بادشاہ ہے وہ حسنوری وزیر ہے اور مریخ علیف آئین لام اور یس جو ہے وہ بادشاہ اس سال کا تو علیف اور آئین والے اور ایس والے زیادہ آگے ہیں وہ کھیلیں گے اب بھی ہم آ رہے ہیں فخر زمان دو جون کو ایس سے مشتری جو ہے جس کو ہم جپٹر کہتے ہیں وہ رائز ہوا ہم مشتری جو ہے فخر زمان کے لئے ہے پھڑکائے گا اور انڈیا کے پاس کوئی مشتری نہیں گی ساڑے گولے اکی مشتری فخر زمان چلے شکر ہے کچھ تو ہے ہمارے پاس اور سندے کا دن سورج اور سورج اور مشتری تو آپ پاس یہ پائی والنے اس کے بعد ہے عثمان خان اوہ عثمان اے ای آئی او یو یہ تو ویسے ہی مارس کا ہے شنی کا وہ منگل کا مالک پھڑکائے گا ٹھوکے گا افتخار احمد آئی اے کا کمبینیشن ہے وہ اولز کے اندر ہے ایک بٹا بارہ کے خانے کا مالک ہے مارے گا شاداب خان جو ہے مشتری یہ بھی مریخ کا مالک ہے مارے گا ہاریس روف ان کے پاس نہیں ہے مون نہیں ہے چاند ہمارے پاس حارس ہے چاند میں اور چاند کا نمبر دو ہوتا ہے اور پورا مہینہ حارس کے لیے اچھا ہے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی ہیں شاہین فریدی نہیں شاہین شاہ فریدی ایک بٹا بارہ کے خانے کا مالک ڈبل ایس کا مالک جیسے شہباز شریف جیسے سکندر سلطان جیسے ساجک سنجرانی یہ شاہین شاہ ہے ڈبل ایس ہے مارے گا ماردہ تینیہ بولی کرندائی مارے پی بھی جاندی ہے لیکن خیر اچھی پرفومنس آخر میں بچہ ہے مارے پاس آمیر جس نے یو ایس کے خلاف انیس سکور کھایا سوپر آور میں دیکھیں میں نے کہا تھا میچ برابر لگتا ہے وہ ہوا برابر پھر میں نے کہا یار وہ نہ کیا کہتے ہیں بول رائٹ لیفٹ نہ کرنا تو وہ وائٹ نے ہمیں وائٹ بولوں نے مروا دیا تین میرے خواہ سے غالبن ہوئی تھی یا دو بیتھوئی تھی لیکن اس نے ہمیں مروایا لیکن آمیر کا خصور نہیں ہے وہ جو ساتھ تھی وہ آمیر کے حق میں نہیں تھی ساتھ ہاورز کا نورج بھی ہوتا ہے محمد آمیر نام ہے ان کا محمد سورج سے ہیں آمیر مریق سے ہیں سورج اور مریق کا بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا آپس میں سنڈے والے دن یہ اچھی کارکردگی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی شنیاں ہیں ہمارے پاس کتنے منگل ہیں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے تین شنی اور انڈیا کے پاس چار شنی شنی سے تھوڑا بھار ہی ہے لیکن شنی کا ایک میں نے اڑا دیا تھا کہ دو مکہ راشی کے تھے اس کو برابر سمجھیں مطن راشی ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس مشتری ہے ان کے پاس نہیں ہے اب ہمارے ہیں جس نے فیصلہ دینا ہے وینس ان کے پاس تین ہیں ہمارے پاس دو ہیں ہم یہاں سے کمزور ہیں اب ہمارے مریق پہ اس سال کا باشاہ ہے منگل ان کے پاس دو منگل ہیں تساڑے گل چار منگل ہیں اگل یاد رکھنا اینے ہولینیاں ذہن میں رکھنا تو منگل کام دکھائے گا منگل عزت انگل ہارنے گی نہیں انشاءاللہ فائٹ کریں گے صرف جو میں نے بات کی ہے جو میرا فارمولہ ہے سائم اور شاداب کی آپٹنگ ہونی چاہیے بابر کے ساتھ اچھا اگر آپ کس فارمولے پر کام نہیں کیا جاتا کیا لگتا ہے میچ کس کا پھر میچ ہم بیک پہ آ جائیں گے اب ہم ذرا ٹیرٹ پہ دیکھتے ہوں کہتا کیا ہے ٹیرو کیا کہتا ہے ہم نے تو ادھر دیکھ لیا کہ پاکستان کی ٹیم تو وزنی ذرہ آ رہی ہے اگر فارمولہ چھوڑ دیا تو پھر نکل جائے گا میچ ایس اور بی کا کمبینیشن ہے اس کے ساتھ کھیلنے تو کامیاب ہوں گے ورنہ میچ انڈیا کا ورنہ انڈیا کا لیکن جانے نہیں دے رہے یہ بھی کارڈ بھی تو ہیں ہمارے پاس اب آگے جی ہم ہمیں سوال کرتا ہوں آپ سوال آپ نے انکالنا ہے کارڈ کیا نو جون کو نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے کیا پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا کہ نہیں کارڈ نکلی ہے بسم اللہ سامنے دکھائیے ہمیں بھی دکھائیے کیا پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا کہ نہیں انہیں تو بنے کے رہے آیا آچھا جی چلو ہونی تھی دیکھنے ہیں کیا انڈیا پاکستان کو میچ ہراے گا کہ نہیں میرے کارڈ کا مطلب تو بتائیں نا بنے آیا تُذھی فضائے میچ کی کہ یہ آچھا جی نکالیں کارڈ کیا انڈیا پاکستان کو ہراے گا کہ نہیں دکھائیے کارڈ دکھائیے جی ہمیں بھی دکھائیے برابر ہونے کا بھی چانس ہے نمبر ون تھرڈ نمبر کا بھی بہت بڑا کردار ہے نمبر ٹو بارج کا بھی چانس ہو سکتا ہے نمبر تھری کانٹے دار میچ ہے اور پیشنگوی میں یہ ہے کہ اگر بابر کے ساتھ ایس کو آپ نے کھاڑا کیا تو ہم میچ لے جائیں گے اگر ایس کو آپ نہیں لائے تو میچ ہم ون پرشن ٹو پرشن پیشے رہیں گے یہ میچ نائنٹی نائن اور ہنڈر پرشن کر چال رہا ہے اس نوٹے ون شیڈڈ میچ نہیں احمی شہزاد خان نے تو ستاروں کا حال بتا دیا انہوں نے تو پیشنگوی کر دی کہ نو جون کو کس کا پرڑا بھاری رہے گا پاکستان کا یا پھر انڈیا کا اور کون سا پلئیئر کتنی دمدار پرفارمنس دکھائے گا یہ لڑائی ہے منگل اور شنی کی پاکستان کے پاس منگل زیادہ ہیں اور انڈیا کے پاس جو ہیں وہ شنی تو یہ لڑائی ہے منگل اور شنی کی اور میں آپ کو بتا دوں سر نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ منگل اس سال کا بادشاہ ہے اور شنی اس سال کا وزیر اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ سنہ امجد کو اجازت دی دیے پڑ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ